روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو غرغرہ کرنے کی ضرورت پڑے مثلا ایسا غرغرہ جس میں دوائی وغیرہ ڈال کر گلے کی تکلیف دور کرنا مقصود ہو یا آج کل جیسے کرونا وائرس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس کا انفیکشن پہلے گلے پر ہوتا ہے گلے میں تکلیف ہوتی ہے بلغم جمع ہو جاتا ہے گرم پانی یوز کیا جائے اور بار بار دن میں چار پانچ مرتبہ غرغرہ کیا جائے تو روزے کی حالت میں اگر گلے کی تکلیف دور کرنے کے لئے درد دور کرنے کے لئے دوائی ڈال کر غرغرہ کیا جاتا ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا باقی رہے گا اس سلسلے میں فقہاں نے لکھا ہے کہ بغیر ضرورت کے غرغرہ نہیں کرنا چاہیے چاہے سادے پانی سے ہی کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غسل میں کلی کرنے میں مبالغہ کرو یعنی غرغرہ کرو مگر یہ کہ تم روزے کی حالت میں ہو تو نہ کرو ابو دعوت حدیث نمبر دوہزار تین سو چھے سٹھ اس واسطے بلا ضرورت غرغرہ سادے پانی سے بھی روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے اس لئے اگر کسی آدمی کو روزے کی حالت میں نہانے کی ضرورت پڑے وہ صرف کلی پر اقتفا کر لے غرغرہ نہ کرے اس میں اندیشہ رہتا ہے کہ اگر ایک دو خطرے بھی حلق سے نیچے اتر جائیں گے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس لئے بہت سخت احتیاط کرنی چاہیے اگر گلے کی تکلیف وغرہ دور کرنے کیلئے دوائی سے غرغرہ کیا گیا اور حلق سے نیچے کوئی خطرہ نہیں اترا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کافی احتیاط کرنے کی بات ہے اگر دوائی وغرہ حلق کے نیچے چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے چنانچہ فقہاں نے اسی کو راجع قرار دیا ہے کہ روزے کی حالت میں غرغرہ کرنے سے احتیاط کیا جائے موسیقا